السلام علیکم میں ہوں فائم خان نیشنل سیونگ کی اپ ڈیٹ پرائیوٹ بینکوں کی اپ ڈیٹ بجٹ سرکاری منازمین کی تنخواہ پینچین ایو بی آئی کے اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ نے خیدرت میں حاضر ہے ریکویسٹ آپ لوگ سی یہی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں بیل آئیکن کو پیس کر دیں تاکہ ڈیلی بیسس پہ جہاں آپ لوگ لئے ویڈیوز بنا رہے ہیں چاہے وہ نیشنل سیونگ سے ریلیٹڈ ہو پرائیوٹ بینکوں سے ریلیٹڈ ہو بجٹ ہو سرکاری منازمین کی تنخواہ ہو پینچین ہو ایو بی آئی ہو ویڈیو فرسٹ آفال آپ لوگ کو ملے اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں آج کے ہماری ویڈیو ہے جناب یکم اگست کو بڑی بڑھتی ہوئی بڑی ہوئی تنخواہ پر ٹیکس کتنا کٹے گا اور ٹیکس کے بعد نیٹ سیلی کیا ملے گی یہ بیسکلی آج کا ہمارا ٹاپیک ہے ریپیٹ کر دیں جناب یکم اگست کو جو تنخواہ میں جو اضافہ ہوا ہے اس پر ٹیکس کتنا کٹے گا اور ٹیکس کٹنے کے بعد جو ہے وہ نیٹ سیلی کیا ملے گی مکمل کیلکوریشن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پورے ملک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا اور یکم اگست بڑی ہوئی تنخواہ سرکاری ملازمین کو ملے گی ٹیک کسی صوبے نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں جو اضافہ کیا وہ ٹائنٹی فائی پرسن کیا کسی نے بائیس پرسن کیا اور کسی نے تیس پرسن کیا اوورال دیکھا جائے تو جناب اضافہ بائیس پرسن سے تیس پرسن ہے پچھے سال جو تنخواہ میں اضافہ کیا گیا تھا جناب وہ تھا تقیبا 35% اور اس سال جو ایوریج اضافہ ہوا ہے وہ 25% ہوا مطلب اوورال دیکھا جائے تو دو سال کے دوران جو ہے وہ سرکاری ملازمین کے تنخواہ میں 60% کا اضافہ ہوا ہے جو ایک بہت اچھا اضافہ ہے بات کرتے ہیں جناب انکم ٹیکس کی کیونکہ انکم ٹیکس میں بھی رد و بدل کیا گیا مطلب تبدیل ہی کی گئی ہے اور انکم ٹیکس جو ہے وہ زیادہ کٹے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ایوریج کا لیٹر کھول لیتے ہیں اسکین پر آپ کو دیکھ رہا جناب ایوریج کا یہ لیٹر ہے جو ایشو ہے فرس جولائی دو ہزار چوبیس سے اور اس کے مطابق جو ہے آج ہم دیکھیں گے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پہ جو ہے وہ انکم ٹیکس کتنا کٹے گا اور ٹیکس کٹنے کے بعد جو ہے وہ نیٹ سیلی کیا بنتی ہے ایوریج کے اس سرکولر کے مطابق جو آپ کو اسکین پہ دیکھ رہا ہے اس کے مطابق کیا ہے جناب اگر کسی شخص کی سیلی پچاس ہزار ہے یا پچاس ہزار سے کم ہے مطلب پورے سال کی جو انکم بننی ٹوٹل انکم وہ چھے لاکھ یا چھے لاکھ سے کم ہے تو اس پر کوئی ٹیکس نہیں مطلب چھے لاکھ کی امانٹ یا چھے لاکھ سے کم کی امانٹ جو ہے وہ ٹیکسیبل انکم میں نہیں آتا یا شورٹ یہ سمجھ لیں وہ شخص جس کی سیلی پچاس ہزار ہے یا پچاس سیلی پچاس ہزار سے کم ہے ہر مہینے کی اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا ایف وی آر کے سرکولر کے مطابق یہ تو پہلا پوائنٹ تھا جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہے آپ اس کو پڑھ بھی لیتے جناب ویر ٹیکسیبل انکم ڈاز نوٹ ایکسیل چھے لاکھ اس پر کیا ہے ٹیکس ریٹ جو ہے وہ زیرو ہے اب دوسرے پوائنٹ کی طرف چلتے جناب یہ کیا کہہ رہا ہے ویر ٹیکسیبل انکم ایکسیل روپی سیکس لیکس مطلب چھے لاکھ سے زیادہ ہو اور بارہ لاکھ سے درمیان مطلب چھے لاکھ ایک روپے سے لے کر بارہ لاکھ کے درمیان ہو تو اس پہ کیا ہوگا جناب اس پہ پانچ پرسن انکم ٹیکس کٹے گا اگر امونٹ چھے لاکھ سے زیادہ ہے ٹیک ہے دیکھیں اگر سپوس کرتے ہیں کسی شیخ کی سیلی جو ہے وہ سالانہ سیلی جو ہے وہ آٹھ لاکھ روپے بنتی ہے تو اس پہ چھے لاکھ روپے تک کا ویف ہے دو لاکھ پہ انکم ٹیکس چارج ہوگا پانچ پرسن کے حساب سے اب میں کیلکولیشن کر کے آپ کو اس پرنٹ کو بتاتا ہوں اسکین پہ دیکھ رہا ہوگا جناب آپ کو ایک شخص ہے جس کی سیلی پچھتر ہزار روپے ہے صحیح ہے تو اس پہ جو سال کا جو سیلی بننی اس کی بننی نو لاکھ روپے ہے ایف بی آر کے سرگل کو مطابق جو ہے نوٹ ٹیکسیبل اماؤنٹ جو ہے وہ چھے لاکھ روپے ٹھیک ہے مطلب نو لاکھ روپے اس کی سالانہ سیلی ہے چھے لاکھ روپے نوٹ ٹیکسیبل اماؤنٹ ہے تو ٹیکسیبل انکم تین لاکھ روپے ہے مطلب اب ہم کریں گے کیا تین لاکھ پہ دیکھیں گے ٹیکس کتنا ایف بی آر نے کہا تین لاکھ پہ پانچ پرسنٹ ٹیکس چارج کر دو مطلب تین لاکھ پہ پانچ پرسنٹ ٹیکس کی اماؤنٹ بڑھنی پندرہ ہزار روپے تو وہ شخص جس کی سیلی 75,000 روپے ہے اس کو فارمولے کے مطابق جو ہے سالانہ پندرہ ہزار روپے جو ہے وہ انکم ٹیکس چارج ہوگا اور پرمند جو ہے وہ 1250 روپے چارج ہوگا مطلب 15,000 روپے سے ڈیوائٹ کر دیں گے تو 1250 روپے بنتا ہے یعنی کہ سیلی تھی پیچھتہ ہزار روپے 1250 روپے اس پر ٹیکس کٹ رہا ہے اور ٹیکس کا اٹھے بعد 73 سے 750 سو پہر اس کو نیٹ سیلی ملے گی نئے انکم ٹیکس کی مطابق اور جو بجٹ میں انانس ہوا ہے سرکاری ملازمینی تنخواہوں میں اضافے کے بعد وہاں پاس آتے ہیں جناب ایپ بی آر کے سرکولر کے طرف اور یہ پوائنٹ ہم نے پڑھ لیا اب نیکس پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جناب نیکس پوائنٹ کیا ہے اگر کسی شخص کی اگر کسی شخص کی سیلی 12 لاکھ ایک روپے سے لے کر 22 لاکھ تک ہے تو اس پہ فکس انکم ٹیکس جو ہے وہ 3 لاکھ روپے ہے اور 12 لاکھ روپے ایکسیڈن ہوگا 12 لاکھ روپے تک ٹیکس نہیں ہے 30,000 روپے فکس ٹیکس دے گا اگر اس کی انکم 12 لاکھ سے زیادہ بنتی تو اس پہ 15% ٹیکس چارج ہوگا فکس انکم ٹیکس 30,000 روپے ہے اور 12 لاکھ سے جو بھی زیادہ انکم بنتی ہے اس پہ 15% انکم ٹیکس چارج ہوگا اب اس کو کیلکویشن کے ساتھ سے دیکھتے ہیں اس کی ان پر دیکھ رہا ہے جناب ایک شخص سے جس کی جو منتلی سیلی ہے وہ 1 لاکھ 10 روپے مطلب 1 لاکھ 10,000 ہے مطلب سال کی سیلی بڑھ رہی 1 لاکھ 32,000 روپے اور اس پہ FVR کے سرکولر کے مطابق not taxable amount 12 لاکھ روپے مطلب 13 لاکھ 20,000 میں سے میں 12 لاکھ منس کر دوں گا تو 1 لاکھ 20,000 روپے انکم ٹیکس چارج ہوگا اچھا FVR کے سرکولر نے کہا 30,000 تو فکس ہے اس کے علاوہ جو 12 لاکھ سے اوپر کی amount ہے اس پہ 15% انکم ٹیکس چارج کر لو اب یہ 12 لاکھ سے اوپر کی amount کتنی بن رہی 1 لاکھ 20,000 روپے تو 1 لاکھ 20,000 روپے میں نے 15% انکم ٹیکس چارج کر جا تو اس کی amount بن دی ہے 18,000 روپے 30,000 روپے FVR کے سرکولر نے کہا فکس ہے انکم ٹیکس اور 18,000 روپے اس کی بن رہی ہے ایکسز مطلب ٹیکس سے کل amount جو amount ہے 1 لاکھ 20,000 روپے اس پہ 18,000 روپے بن رہی ہے اور 30,000 روپے کیا ہے فکس ٹیکس ہے تو ٹوٹل اس پہ جو انکم ٹیکس بنے گا وہ 48,000 روپے سالانہ بنے گا ٹھیکے مطلب 48,000 روپے اگر 4 سے 12 سے divide کر دوں گا تو 4000 اس پہ چارج ہوگا 4000 اور انکم ٹیکس چارج ہونے کے بعد جو ہے ایک لاکھ 6,000 روپے کا جو ہے اس کو نیٹ سیلی ملے گی اب نیکس پوائنڈ کی طرف چلتے جناب بات کرتے جناب اگر کسی شخص کی سیلی جو ہے وہ 22 لاکھ سے 32 لاکھ کے درمیان ہے ٹھیک ہے 22 لاکھ سے 32 لاکھ کے درمیان ہے تو اس پہ فکس انکم ٹیکس جو ہے وہ ایک لاکھ 80,000 روپے چارج ہوگا اور جو سیلی اس کی 22 لاکھ سے زیادہ بن رہی ہے اس پہ 25 پرسن مزید انکم ٹیکس چارج ہوگا اب اس کو فارمولے سے دیکھتے ہیں اب یہ آپ کو اسکرین پہ دیکھ رہا ہو جناب ایک شخص کی سیلی ہے وہ ہے 2 لاکھ روپے مطلب سال کی اس کی سیلی بن رہی ہے 24 لاکھ روپے ٹھیک ہے ایویر کے سرکول کے مطابق 22 لاکھ روپے سے اوپر جو اماؤنٹ ہوگی اس پہ ٹیکس چارج کرنا مطلب 22 لاکھ جو ہے وہ ٹیکسی اماؤنٹ نہیں ہے اب 24 لاکھ روپے سیلی بن رہی ہے تو 22 لاکھ اس میں سے میں نے لیس کر دیا تو اماؤنٹ بچ رہی ہے 2 لاکھ روپے اس 2 لاکھ پہ انکم ٹیکس چارج ہوگا اور اس کے علاوہ 1 لاکھ 80,000 روپے جو ہے وہ فکس انکم ٹیکس چارج ہوگا ٹیک تو 1 لاکھ 80,000 تو فکس انکم ٹیکس ہے پلس ہم اس پہ کریں گے 2 لاکھ پر 25% انکم ٹیکس چارج کرلو ٹیک تو 2 لاکھ پر 25% انکم ٹیکس بن رہا 50,000 روپے ٹیک تو 1 لاکھ 80,000 پلس 50,000 روپے بن رہا کتنا 2 لاکھ 30,000 ایک سال کا جو انکم ٹیکس بن رہا وہ 2 لاکھ 30,000 بن رہا ٹیک 2 لاکھ 30,000 کو ہم نے 12 سے ڈیوائٹ کر دیا تو یہ عمون بڑھ 19,000 160 روپے مطلب وہ شخص جس کی سیلی 2 لاکھ روپے اس پہ 19,000 160 روپے کا انکم ٹیکس چارج ہوگا میجنیوٹی لوگوں کی سیلی وہ تقریبا 2 لاکھ کے اندر ہی اندر آتی ہے لیکن چونکہ ایف بی آر کے سرکر میں تمام سیلی کی ڈیٹیلز موجود ہیں تو ہم پوری کلکولیشن کمپلیٹ دیکھیں گے اگر کسی شخص کی سیلی 32 لاکھ سے 41 لاکھ کے درمیان ہے 32 لاکھ روپے سے جو امون اوپر بن رہی ہے اس پہ 30 پرسن انکم ٹیکس چارج کرنا ہے 32 لاکھ تک چھوٹ ہے اگر فارمولی کے دیکھتے ہیں سپورز کرتے جناب ایک شخص کی سیلی جو 30 لاکھ روپے تو اس کی سالانہ انکم بنیں گی 36 لاک روپے بار 36 لاکھ ٹھیک ہے فی آر کے سرکول کے مطابق 32 لاکھ روپے 32 لاکھ روپے وے وے لاکھ نکال دیا اب ٹیکس انکم آگئی چار لاکھ روپے ٹھیک ہے فی آر کہتا جناب ایک تو اس پر فیکس انکم ٹیکس چارج کرو چار لاکھ تیس زر ہم نے منشن کر دیا اور 32 لاکھ سے جو اوپر امون بن رہی چار لاکھ اس پہ 30 پر انکم ٹیکس چارج کر ٹھیک تو چار لاکھ پہ 30 پر انکم ٹیکس بن رہا ہے تک ایک لاکھ بیس زار تو ہو گیا چار لاکھ تیس زار فیکس انکم ٹیکس پرس ایک ایک انکم ٹیکس ہے اس کو انہیں بارہ سے ڈیوائیڈ کر دیا تو یہ بن رہ تک من 45 833 روپے پر منت انکم ٹیکس مطلب ایک شخص جس کی سیللی کتنی تین لاکھ روپے اس پر انکم ٹیکس کٹے گا ہر مہنے کا 45 833 روپے اور ٹیکس کٹنے کے بعد 2 لاکھ 54 166 روپے نیٹ انکم آئے گا اس شخص کا جس کی سیللی کتنی ہوگی تین لاکھ یہ آخری پوائنٹ ہے جناب FBR کے سرکولر کا اس کو بھی دیکھتے ہیں اس کے ویڈیو کلوز کرتے ٹھیک ہے ایک جناب وہ شخص جس کی سیللی جو وہ 41 لاکھ سے اوپر بنتی ہو سالانہ اس پہ کیا جناب فکس 7 لاکھ روپے انکم ٹیکس چارج کرو اور اس کے لاوہ 41 لاکھ روپے جو اوپر آمانٹ جاری ہے اس پہ آپ 35% انکم ٹیکس چارج کر لیں آپ فارمولے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں فرض کرتے جناب ایک شخص ہے جس کی سیلی وہ پانچ لاکھ روپے مطلب سال کرس سیلی بن گی وہ ساٹ لاکھ روپے بننی ٹھیک ہے اس پہ ایوی آر کے مطابق وہ 41 لاکھ روپے نوٹ ٹیکس چارج نہیں ہوگا تو ساٹ لاکھ سے ہم نے 41 لاکھ لیس کر علاوہ جو اماؤن ایکس بن رہی ہے ٹیکس بل انکم جو بنی 19 لاکھ روپے اس پہ 35 ٹیکس چارج کر دو ٹھیک تو جناب 19 لاکھ پہ 35 ٹیکس بن رہا 6 لاکھ 65 ہزار مطلب 7 لاکھ روپے فیکس انکم ٹیکس ہے اور 6 لاکھ 65 ہزار جو انکم 12 سے ڈیوائٹ کر دیا ہم نے تو یہ بن رہا 1 لاکھ 13 750 روپے مطلب وہ شخص جس کی سیلی یہاں پہ 6 لاکھ میں نے غلطی سے لگ دی 5 لاکھ بیس وہ شخص جس کی سیلی وہ 5 لاکھ روپے اس کو 1 لاکھ 13 750 روپے کا انکم ٹیکس روپے کا جو اس کو net سیلی آئے گی سیلی کتنی منتلی 5 لاکھ روپے اس پہ انکم ٹیکس روپے 1 لاکھ 13 750 روپے اور ٹیکس کٹنگ بعد 3 لاکھ 86 250 روپے net سیلی آئے گی تو جناب یہ تھا FBR کا letter جس میں انکم ٹیکس کی جو کمپلیٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ فارمولا کی ہے فارمولا کے ساب سے آپ اپنے انکم ٹیکس نکال سکتے کہ اس میں انکم ٹیکس کتنا کٹے گا اور انکم ٹیکس کے بات جو نیٹ سیلی آپ کو کتنی میرے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو انشاءالل اللہ حافظ